ہیلو پرینڈز ویلکم بیک ٹو مائی چینل کوگنگ میڈ ایزی وید گنجن آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسی سبزی کی ریسیپی شیئر کرنے جا رہی ہوں جو بہتی منٹوں میں بنتی ہے اور بہتی چٹپٹی بنتی ہے سبھی کو پسند آتی ہے اور جب کبھی بھی آپ کے گھر میں سبزی نہ ہو یا کچھ سبزی سے ہٹ کر کے کچھ کھانے کا مانو تب آپ اس سبزی کو بنا سکتے ہیں تو چلی سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے کڑھائی میں مسترڈ آئل ڈال دیں گے آئل گرم ہو گیا تو اس میں میتھی دانہ ڈال دیں گے میتھی دانہ جیسے چٹک جائے گا تو اس میں لیسن، آدھرک اور پیاج کا پیسٹ ڈال دیں گے اس پیسٹ بھی لال مرچے کو بھی پیس لیں گے تو کھڑی لال مرچہ جو کڑوی ہے اس کو میں نے اس میں پیس لیا ہے حالتی پاؤنڈر ڈالیں گے کلر والی لال مرچ ڈال دیں گے اور پھر اس کو چلا دیں گے بہت ہی کم انگریجنٹس کے ساتھ بہت ہی کم سمیں میں بننے والی سبزی ہے اور آج کل تو ویسے بھی لاؤگ ڈاؤن چل رہا ہے تو سبزیاں ویسے بھی آسانی سے نہیں ملواری ہیں میٹ مسالہ ڈال دیا ہے تو اگر اس موقع پہ آپ اس طریقے کی سبزی کو بنائیں گی تو سبی کو بہت پسند آئے گی نمک ٹیسٹ کے حساب سے رکھیں کیونکہ میں سبی طریقے کے کھانے میں سندھنا مکہ یوز کرتی ہوں تو نمک کی کونٹیٹی تھوڑی سی زیادہ رکھی ہوئی ہے جب مسالہ اچھے سے بن گیا تیسٹ میں پانی لگا دیں گے پانی یہاں پر ڈیل گلاس ڈالیں گے کیونکہ لوگ ڈاؤن میں ایک ہی طریقے کی سبزی کو بار بار کھا کر کے یا ایک ہی طریقے کی دال کو بار بار کھا کر کے من بھی بھڑ جاتا ہے تو ایسے سمیہ میں آپ کچھ ہٹ کر کے سبزی بنائے تو کھانے کا ٹیسٹ تو گنا ہو جاتا ہے سبزی میں بوائل جب تک آ رہا ہے تب تک یہاں پر باقی کی اور چیزوں کی تیاری کر لیتے ہیں یہاں پر میں نے دو سرونگ سپون بیشن لیا ہے اس میں تھوڑا سا ٹیسٹ کے حساب سے نمک اور میٹ مسالہ ڈال دیا ہے میٹ مسالہ بھی چتائی چمچ ڈالا ہے اب ان ساری چیزوں کو مکس کر لیتے ہیں اب آگے کی پروسس پہ چلتے ہیں کہ مینجا کس طریقے سے بنایا جاتا ہے آپ سٹیپ بائی سٹیپ دیکھئے گا یہاں پر تھوڑا تھوڑا سا پانی ہاتھ میں لے کر کے اس طرح سے چیٹے ڈالیں گے اور پھر ہتھے لی کو اس طریقے سے گول گول گھوماتے ہوئے یہ دیکھیں اس طریقے سے کریں گے پھر تھوڑا سا پانی ہاتھ میں لے کر کے پھر بیشن پہ اس طریقے سے چیٹے ڈالیں گے پھر اس کو راؤنڈ راؤنڈ ہاتھ کو گھومائیں گے پھر بیشن نے دیکھئے پانی کو ایبزورب کر لیا ہے پھر تھوڑا سا ہتھیلی میں پانی لیں گے پھر اس کو بیشن کے اوپر اس طریقے سے ڈال کر کے پھر راؤنڈ راؤنڈ گھومائیں گے اور بس اس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ تین بار پانی لے کر کے اس طریقے سے بیشن کو میں نے گول گول گھومائیں گھومائیں گے تھوڑا سا لچھے لچھے تیار کر لیا ہے جو یہ لچھا تھوڑا سا بڑا ہو گیا ہے اس کو ہاتھ سے اس طریقے سے توڑ کے چھوٹا کر دیں گے اور بس یہ تیار ہو گیا ہے اب دیکھتے ہیں دوسری طرف کری میں بائل آ گیا ہے اب یہ بیشن اس میں ایٹ کر دیں گے یہ بیشن کو پکنے میں بہت کم سمیں لگتا ہے بس تھوڑی دیر کے لیے اس کو تب تک پکائیں گے جب تک یہ بیشن اچھے سے پک نہ جائے اور گیس کی فلم کو ہائی میڈیم رکھیں گے تو دیکھیں سبزی پوری طریقے سے پک چکی ہے بیشن پک چکا ہے چیک کر لیں اگر نہیں پکا ہے تو تھوڑا سا اور پکا دیں اور دیکھیں بیشن کی کری بھی یہ گاڑی ہو چکی ہے کیونکہ جب بیشن کری میں گھلتا ہے تو کری اٹسلو گاڑی ہونے لگتی ہے اس طریقے سے سبزی کا ٹیسٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے اور اس میں اب گرم مسالہ ڈال دیں گے اور بس گیس کی فلم کو بند کر دیں گے یہ دیکھیں بیشن کا میجہ بن کر کے تیار ہو گیا ہے آپ کو بھی اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو اس کو فٹا فٹ بنائیے اور آپ سب گھر والوں کے ساتھ مل کر کے کھائیے اور مجھے کمن باکس میں ضرور بتائیے گا کی ریسپی آپ کو کیسی لگی اس کو گرم گرم روٹی یا چاول کے ساتھ کھائیے بہت اچھا لگتا ہے ملتے ہیں کونے ویڈیو میں ٹل دین بابا آئے ڈیو میں